اچھا جی اسلام علیکم آج یہاں پہ مارشاہ صاحب کی ہم نے ایک ویڈیو بنائی ہے جس میں ان کے سر پہ جو انہوں نے خود جو ہے وہ ازاداری کرتے ہوئے اپنے سر پہ چھوڑی سے زخم لگائے کم ازادہ نہیں کی میرا یہ خیال ہے کہ اگر ہم اس ویڈیو کو یوٹیوب پہ دیں گے تو شاید اس کو وہ بلڈ چونکہ اس میں بہت زیادہ نظر آ رہا ہے تو وہ اس کو ڈیلیٹ کر دیں لیکن میں پھر بھی کوشش کروں گا کہ ایک دفعہ اس کو میں اپلوڈ ضرور کروں گا تو وہ جتنے زیادہ زخم ہے اور جس طرح سے ان سے بلڈ نکل رہا ہے تو ان کو دیکھنا ہی بڑا مشکل ہے بہت سارے لوگ اس طرح کی سیچویشن کو دیکھ ہی نہیں پاتے لیکن امارشاہ صاحب نے بڑی ہی مطلب ان کو لوگوں نے روکا بڑے جذبات میں آکے انہوں نے اپنے سر پہ مختلف ضربیں لگائیں اور اس کے بعد کھڑے رہے پھر اپنے موہ پہ تماشے مارے اپنے سر پہ انہوں نے ضربیں لگائیں تو ایسے لگ رہا تھا کہ یہ اپنے درد کو اپنی تکلیف کو مزید بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں دیکھ رہے ہیں کہ یہ کس انتہا تک پہنچے تو انسان ہونے کے ناتے میڈیکل سائنس بھی ہمیں اپنے جسم کی حفاظت کرنے کی جو ہے وہ ہمارے کہتے ہیں اور چونکہ جو لوہے کا زخم ہے اس کو بھی ڈاکٹر کہتے ہیں اس سے بچا جائے تو امارشاہ صاحب یہ کیا آپ نے اپنے فیوچر کے لیے اور میڈیکل یہ کیا سوچا ہوئے گی یہ چیز آپ کو نقصان تو نہیں دے گی فیوچر میں میں آپ کو اس کا جو جواب دوں گا اس پہ یہ جملہ معترضہ ہو جائے اور کافی لوگ میری بات سے شاید اتفاق نہیں کریں گے لیکن یہ ایک حقیقت ہے میں بلکل بقائمی ہوش و آواز یہ بات کہہ رہا ہوں کہ عزداری امام حسین میں زنجیر زنی قمازنی یا سینہ زنی یہ تینوں چیزیں جو ہیں یا اس کے علاوہ جو جو عمل بھی آپ کرتے ہیں یہ پتہ نہیں اس کے اندر کیا موجزہ ہے یا کیا حکمت اللہ تعالیٰ کی کی یقین جانی ہے یہ تکلیف دے نہیں ہیں اور میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ قمازنی کرنے کے بعد جب مجھے وہ سٹچ لگانے لگے تو جتنی بغیر سن کی ہے اس نے جب سوئی مجھے چبوئی سٹچ لگانے کے لیے تو جو مجھے اس کی پین ہوئی وہ مجھے بہت شدید ہوئی لیکن اس سارے عمل کے دوران آپ یقین کریئے کہ تکلیف کا ایک شائعبہ تک نہیں ہے اس کو میں صرف اور صرف امام حسین اللہ السلام کی عزداری کے موجزے سے نام دے سکتا ہوں میرے پاس اس کے لیے کوئی اقلی دلیل نہیں ہے اچھا تو یہ مطلب آپ کب تک جاری رکھیں گے کسی ڈاکٹر نے یا کسی نے آپ کو کوئی ایسا بتایا تو نہیں کہ یہ لیمٹ ہے اس کے بعد آپ کا سر مزید زخم برداش کرنے کے قابل نہیں رہے گا یہ عزداری ہے امام حسین میں نے کیا جاری رکھنی ہے یہ قیامت تک جاری رہے گی اور اس کو اہل تشریف مسلمان اور تمام مسلمان اپنے اپنے مکتب فکر کے مطابق قیامت تک جاری رکھیں گے انشاءاللہ اور جب تک میرے بڑوں سے ہو سکی اور وہ اس دنیا میں رہے انہوں نے کی مجھ سے جب تک ہو سکے گی میں کروں گا میرے بعد یہ میرا بیٹا ہے یہ میرا چھوٹا بیٹا ہے یہ کریں گے اور اس کے بعد نسل در نسل چودہ سو سال تو ہو گئے ہیں اور انشاءاللہ قیامت تک یہ عزداری جو ہے وہ ایسے ہی قیامت تک نہیں یہ عزداری امام زمانہ سلطان زمانہ باروے امام کے ظہور تک جاری رہے گی اور جب امام زمانہ ظہور فرمائیں گے اور اپنے جد کا انتقام لیں گے تب ہی عزداری رکھیں گی اچھا آپ کافی دیر سے یہاں پہ کھڑے ہیں آپ نے ماتمداری بھی کی ہے ہم تو ویسے سادہ کھڑے ہیں بیٹھ بھی جاتے ہیں آپ مسلسل اپنے ڈیوٹی بھی دے رہے ہیں آپ اپنے سنگت کی بھی ذمہ داری ہیں لوگوں کو کٹھا کرنے کی اس کا بھی کر رہے ہیں تو دن ایسا ہے کہ ہم نے بھی آپ کو مجبوراً اس وقت جو ہے وہ تھوڑی سے تکلیف دی ہے کہ ہم آپ کو کھڑا کریں کیونکہ اس دن کی بھی میں نے دیکھا ایک خاص ایک انوائرمنٹ ہے خاص فیلنگز ہیں اس دن کی یقین ہے اور یہ میں ایون ویڈیو میں بھی دیکھتا ہوں نا سال کے بعد دو سال کے بعد تو اس ویڈیو میں بھی تھوڑی دیر کے لیے دیکھنے سے وہ کیفیت اس دن کی جو ہے وہ پھر سے تاری ہو جائے تو اس وجہ سے یہ باتیں ویسے بھی کسی تھنڈی جگہ پہ بیٹھ کے بھی ہو سکتی ہیں لیکن میں نے کہا یہ جو آج کیفیت ہے اس ہی میں یہ بات کی جائے انشاءاللہ یہ اس ریکارڈ میں بھی یہ کیفیت آ جائے گی اچھا ایک بات ہم نے اور دیکھی ہے کہ لوگ اپنے بچوں سے بڑا پیار ہوتا ہے اور کوشش کرتے ہیں آپ بھی کوشش کرتے ہوں گے کہ ان کو کوئی زخم نہ لگے سوئی تک نہ چوبے لیکن ہم نے دیکھا ہے ہماری ویڈیوز میں موجود ہے کہ آپ نے اپنے بچوں کو ماشاءاللہ سے بڑے خوبصورت آپ کے بچے ہیں اپنے بلکل سامنے کھڑے کر کے خود بھی ازاداری کرتے ہیں اور ان کو بھی کہتے ہیں بار بار کہ یہ بھی ازاداری کریں تو ایک باب ہوتے ہوئے مطلب پیرنٹ کا ایک جو بچے کو ساتھ لنک ہوتا ہے تو کیوں آپ ان کو اپنے ساتھ شامل کرتے ہیں شیعت کا ایک سلوگن ہے بڑا مشہور یقین شاید آپ نے سنا ہو یا سامین نے سنا ہو ہے ہماری درس کا کربلا کربلا ہم نے زندگی کے درس جو ہیں وہ کربلا سے لی ہیں ہمیں کربلا سے ایک درس ملا ہے جو کہ میں ایک شیر کی صورت میں آپ کو پیش کروں گا شبیر تیری تربیت نے معوادی فطرت بدل دیتی شبیر تیری تربیت نے معوادی فطرت بدل دیتی ماں وانے کمرہ کسیانے پترانے مرن لے جانا ہے یہ کربلا وہ کربلا تھی کہ جس کے اندر گیارہ سال کا شہدادہ قاسم اٹھارہ سال کا علی اکبر اور حتیٰ کے چھ مہینے کا علی ازغربی ماں نے خود تیار کر کر حجت خدا کی نسرت کے لیے حجت خدا یعنی وقت کی حجت امام حسین کی نسرت کے لیے میدان میں خود تیار کر کے بیجے شہدادہ قاسم علیہ السلام ابن حسن یعنی امام حسین علیہ السلام کے بڑے بھائی امام حسن مجتبہ کے فرزند شہدادہ قاسم اور ان کی والدہ بھی امام کے ساتھ کربلا میں تشریف لائے تھے اور قاسم کیونکہ یتیم تھے امام حسین علیہ السلام کی بہت زیادہ شفقہ جو ہے وہ قاسم کے ساتھ تھی اور امام نہیں چاہتے تھے کہ قاسم جو ہے وہ میدان میں لڑنے کے لیے جائیں اور امام اسی شبعہ آشور میں جب خیام میں باری باری ملاقات کے لیے جا رہے تھے تو جب شہدادہ قاسم کے خیامے پہ پہنچے تو ان کی والدہ بی بھی امی فرما سلام اللہ علیہہ اپنے بیٹے کو اپنے بیٹے سے یہ فرما رہی تھی کہ قاسم دیکھنا کہیں ایسا نہ ہو کہ کل چچا میدان میں تنہا رہ جائیں آج چچا میں مسئیبت کا وقت بنا ہے تو کہیں یہ نہ ہو تم پیچھے رہ جاؤ تم امام حسین کے بیٹے علیہ اکبر سے پہلے شہید ہو گیا نا اور شہدادہ قاسم ایک اتنے خوبصورت نوجوان تھے کہ جب شہدادہ قاسم علیہ السلام میدان جنگ میں گئے تو انہوں نے سرمہی رنگ کی قبا پہنی ہوئی تھی اور چہرے میں نقاب ریا ہوا تھا جنگ کے دوران جب ایک لمحے کے لیے نقاب چہرے سے ہٹا تو دو لشکر یزید کے مقتل لکھتا ہے کہ لشکر یزید کے دو فوجیوں نے ایک دوسرے سے کہا کہ کہیں ایسے لال بھی مرنے کے لیے میدان میں بھیجے جاتے ہیں تو ایسے خوبصورت لال ماؤں نے شبیر علیہ السلام کی مولا حسین علیہ السلام کی نصرت میں خربان کر دیئے ہمارے بچے تو غلام ابن غلام ہیں اور ہمارے بچے تو ان کی ازداری کے لیے گھروں سے نکلیں گے ہی نکلیں گے بہت شکریہ جی ہمار عبدی صاحب اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے ہم لوگ اس سے پہلے بھی ہم نے مختلف جو تھے وہ محرم کے جلوس ہم نے کور کی یہ ازداری ہم نے جو ہے اس کی ویڈیو بنا کے لوگوں کے ساتھ شیئر کی لیکن پہلے یہ تھا کہ بس صرف ویڈیو بنتی تھی اس میں ہم لوگ کوئی ایکسپلین نہیں کر پاتے تھے لوگوں کے دیکھنے کے لیے کہ یہ آج کا دن جیسے سات محرم ہے نو محرم اور دس محرم کو یہ جو ازداری ہوتی ہے یہ کیوں ہو رہی ہے تو بارال امار شاہ صاحب کی شکل میں ہمیں ایک بہت اچھی گائیڈنس ملی ہے ہیلک ملی ہے یہ اپنی بہت زیادہ مصروفیات میں سے چونکہ یہاں کی جو صدر کی ماتمی سنگت ہے اس کے سالار بھی ہیں سالار نہیں ہوں میں یہ سالار سالار میں اچھا آپ سیدہ صدر علی نیٹ بھی اچھا اچھا تو یہ سنگت کو بھی دیکھتے ہیں انتظامات کو بھی دیکھتے ہیں تو پھر بھی آج کے دن میں چونکہ ایک خاص قیفیت ہوتی ہے ہم نے ان سے ریکویسٹ کی اور ان کا بڑا پن ہے کہ انہوں نے ہمارا ساتھ دیا اور وہ جتنے بھی سارے واقعات جو آپ کو یہاں پہ دیکھنے کو ملیں گے تو آپ کو اس کی تاریخ سے بھی آپ کو انہوں نے لنک کیا ہے کہ یہ کیوں اس طرح سے اتنی شدید قسم کی ازاداری جو ہے وہ کیوں کی جاری ہے تو آپ سب کا بہت دیکھنے کا بہت شکریہ اگر آپ کو کوئی بہت سمجھ آئے اور آپ کو لگے کہ کوئی اور بھی ہماری اس بات سے اس کاوش سے مستفید ہو سکتا ہے دوسرے لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ یہ جو ظلم کے خلاف ظالم کے خلاف جو ہے جو علم مغاوت ان لوگوں نے اور باقی لوگوں نے بلند کیا ہوا ہے کسی نہ کسی طریقے سے ہم بھی اس کا حصہ بن سکیں اور وہ جو مظلوم ہیں ان کی ہماری کوئی اوقات نہیں ہے لیکن پھر بھی جیسا ہو سکے اس میں ہم اپنی شمولیت کسی طریقے سے کر سکیں آپ سب کے دیکھنے کا بہت شکریہ اسلام علیکم سب کے دیکھنے کا بہت شکریہ